اللہ نے فرمایا سورہ انفا سورہ نمبر آٹھ آیت نمبر چھیالیس میں کہ آپس میں اقتلاف نہ کرو نہیں تو تم بزدل ہو جاؤ گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے تاج یہ بھی ہم کو دیکھنے کو مل رہا ہے کہ آپسی اقتلاف کی وجہ سے یا تو گیر ہمارا فائدہ اٹھا رہے ہیں یا ہمارے قدم نہیں جم پا رہے ہیں کسی چیز پر ایک ایسا کوئی شعبہ نہیں جب مسلمان کے قدم اس میں جم گئے چاہے ہو سیاست ہو چاہے کوئی ساماج کچھ بھی کہیں پر بھی کوئی فیلڈ نہیں ہمارے پاس کی ہوا اکھڑ گئی کہ ہم نے آپس میں اقتلاف کیا تو ہم نے اقتلاف کیا تو اللہ نے خود فرمایا تو یہ سب ہم قرآن اور حدیث اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت اور صحابہ کے جو کام تھا عمل کے خلاف ہم کر رہے ہیں تو ہم میں اقتلاف آج پیدا ہو گیا اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم کو کہا گیا ہے کہ پورے مہینے میں تلاش کرو دس دن کے اندر اس کو تلاش کرو یا پانچ تاک راتوں میں تلاش کرو ہم اس کو تلاش کرتے ہیں ایک مقرر ہم معلوم نہیں کہ کون سی رات تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں واقعہ بتاتے گئے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کو رات بتا دی گئی تھی کہ یہ رات ہے یہ رات ہے سب قدر کی اس رات کی عبادت ایک ہزار مہینے سو بہتر ہے تو میں بتانے کے لئے تم کو نکلا کہ میرے سوا میں تم کو بتا دوں کہ وہ رات جو اللہ نے ہزار مہینے سو بہتر کیے میں تاکہ تم کو بتا دوں اور میں تمہیں بتانے کے لئے نکلا گھر سے وہ بتانے کے لئے آ رہا تھا کہ راستے کے اندر دو فریق لڑنے لگے یعنی دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے انسان لڑ رہے تھے دونوں کے لڑائی کو میں ان کے جھگڑا سلجانے میں لگ گیا اور وہ جو مجھ سے بتائی گئی تھی اور رات مجھ سے چھین لی گئی رات مجھ سے چلی گئی تو ایک نیمت کس کی وجہ سے چھینی آپس کے اندر لڑائی کی وجہ سے آپس کے اندر اقتلاف کی وجہ سے دو لوگ لڑ رہے تھے وہ نیمت ہمارے پاس سے چلی گئی جو عجیب نیمت تھی کتنی بڑی وہ نیمت تھی جہاں ہم سے نکل گئی وجہ کیا ہوا اتحاد کی کمی اقتلاف آپس میں رکھنا